بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس کا نام ہے سیمپل ہرمونک موشن اس کا لیکچہ ٹو ہم آج ڈسکس کریں گے بال اینڈ باؤل سسٹم بال اینڈ باؤل سسٹم بھی ایک اپلیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں یا ایکزمپل کہہ سکتے ہیں سیمپل ہرمونک موشن کی میں تھوڑا سا سیمپل ہرمونک موشن کو ریوائز کر دوں سیمپل ہرمونک موشن سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا نائیتھ کلاس میں جب کوئی باڈی اوسیلیٹ کرتی ہے اس ویبریشن کو ہم نے نام ایک نیا دے دیا ہے اسیلیشن کا جب کوئی باڈی ایک مین پوزیشن کے ارد گرد بار بار اپنی موشن کو دوراتی ہے اوسیلیٹ کرتی ہے ریپیٹ کرتی ہے ویبریٹ کرتی ہے تو اس کو ہم ایک نیا نام دے دیتے ہیں سیمپل ہرمونک موشن کا ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک پڑھا تھا ماس اٹیج ویدہ سپرین وہ ایک سسٹم پڑھا تھا اس میں ہم نے آسیلیشن کو ڈسکس کیا اور ہم نے یہ کہا کہ دس از دا اگزیمپل آر اپلیکیشن آف ہو سیمپل آر مونک موشن سیمپل آر مونک موشن کی وہ اگزیمپل بھی کہہ سکتے ہیں اپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں آج ہم دوسری اپلیکیشن یا اگزیمپل کی طور پر ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بال اینڈ باؤل سسٹر ہمارے پاس ایک بال ہے ایک باؤل ہے اس ٹائپ کی یہ شکل بنائی گئے میں نے اس کے اندر ہمارے پاس بال ہے اور بال کو ہم نے کیا کیا ہے اس کنارے سے جیسے ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو اس باؤل کے اندر وہ اپنی موشن کو ریپیٹ کرنا لگ گیا ہے مطلب جب ہم اس کو ابزرو کرتے ہیں تو ہم یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکو یہ آسیلیشن ہی ہے اب اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں اگر ہم پہلے بال کو یہاں پہ اس کے مین پوزیشن پہ رکھتے ہیں تو اس وقت جب اس کے اندر کوئی موشن نہیں ہوتی تو وہ کیوں موشن نہیں ہوتی اس کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو اس کی ڈائیگرام دیکھی گا یہ ہمارے پاس ایک باؤل ہے یہ باؤل میں نے دیکھا ہے یہ ریڈ کلر کے جو میں نے بنایا ہے یہ آپ کے پاس بال ہے جو اس پوزیشن اے اور پوزیشن بی کے درمیان میں اوسیلیٹ کرے گا یا موگ کرے گا یہ اس کی مین پوزیشن ہے سینٹر ہے اب یہ اپنے باتیں مائن میں رکھ رہی ہیں آگے ہم چلتے ہیں دا موشن آف آبال پلیس این اے باؤل is an example of simple harmonic motion وہ کہتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے بتا ہے جب بیٹے میں نے بتائی ہے اور وہ یہ بھی ڈسکس کرتا ہے کہ motion آف آبال این اے باؤل جو ایک باؤل کے اندر آبال موگ کرتا ہے وہ بھی کس کی مثال ہے وہ simple harmonic motion کی مثال ہے باؤل کے میں نے اس کی دو ہیڈن بنا دی ہے ایڈ مین پوزیشن پہلے ڈسکس کر رہتے ہیں پھر ایکسٹریم پوزیشن ایکسٹریم پوزیشن یہ جو position end واری پوزیشن انتہائی پوزیشن جس کون کرتا ہے اس پر ڈسکس کر کروں گے ایڈ مین پوزیشن کیا ہوتا ہے دیکھئے گا یہاں پہ یہ جو مین پوزیشن میں پڑا ہے اس کو میں یہاں پہ لیے دیتا ہوں مین پوزیشن ہے ایم پی میں نے کہا ہے مین پوزیشن کے لیے کہتا ہے when the ball is at مین پوزیشن کو اس کو نام کوتو بھی دیا گیا ہے ایڈ مین پوزیشن کو جب یہ اوپر پڑا ہے نیٹ فورس ایکٹرک آن اپ بول ایز زیرو اس پر ایکٹرک کرنے والی نیٹ فورس زیرو ہے اب نیٹ فورس کیا ہوتی ہے نائیت میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں the result of all forces ایکٹرک آنے body is called net force کسی body پر لگنے والی تمام forces کا مجموعہ نیٹ فورس کلاتا ہے وہ کہتا ہے اس جگہ پر اس سینٹر پر مین پوزیشن پر پوائنٹ اوپر نیٹ فورس زیرو ہے جس کے بیجے سے بال موگ نہیں کر پا رہا اب نیٹ فورس میں کون کونسی فورسے فورسز موجود ہے آئیے ہوں ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے wys position , اس position مطلب اوپر مین پوزیشن تر weight of a ball یہ بیٹ کی بات ہو جئی ہے weight of a ball acting downward زائرسی بات ہے ہمیں یہ پتا ہے اس بات کے علم میں کہ جب بھی کسی body کا weight کونس ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے mind میں یہ بات کلیر ہونے چاہیے weight ہمیں shut downward ایکٹ کر رہا ہے اب یہاں بھی یہ جو بات پڑا ہے تو اس کا weight بھی downward ایکٹ کر رہا ہے پہل یہ بات جس نے بتایا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا ویٹ اس بال پر ہے اتنی ہی ایک اگنسٹ ریاکشن کی طور پر فورس لگ رہی ہے باول کی طرف سے جو بال پر لگ رہی ہے ایک تو بال لگا رہا ہے باول پر ویٹ کی فورس ہے اور ایک بال لگا رہا ہے بال پر اپر ڈیریکشن میں ایکل دنگو جرہا ہے یہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے بیٹ کی لیاست اور ریاپشن ہو رہا ہے نارمل فورس نارمل فورس slit کے سیاست سرپس کے لیاست اگر کوئی باڈی نائٹی ایگل پر فورس لگائے ریاپشن کرتے تو اس کو نارمل کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دو ایکل ہوں گے باٹ اپر ایکشن میں ہوگے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کی کینسل اوٹ افیکٹ آفیچر در سو بوڈی ایڈریسٹ اگر یہ بوڈی لیٹس اپوز ویڈ اس کا ٹوئنٹی ہے اور مارمہ ریکشن بھی کتنا ہوگا وہ بھی ٹوئنٹی ہوگا دیکھنا میں یہ ڈسٹر اٹھاتا ہوں تو اس ڈسٹر کا جتنا ویڈ ہے اتنی ہی مجھے فورس لگانا پڑتی ہے میں اس کے اوپر مارکہ رکھتا ہوں میں بک رکھتا ہوں جتنا ویڈ بڑھتا جائے گا مجھے فورس اتنی زیادہ لگانا پڑے گی تو یہاں پر جتنا ویڈ ہے بال کا اتنا ہی بہت اس کے اوپر ریاکشن کر رہا ہے ایکوال ان گاندیچورٹ بٹ آپوزیٹ انڈریکشن کینسل اوٹ افیکٹ آفیچر در آپوزیٹ اریکشن کو شوق کرنے کے لیے ہم نیکٹے کا سائنس یوز کرتے ہیں یہ آپ کو اس بات کا باقی علم ہے اور وزی کوٹ ایم جی ہوتا تھے یہاں پہ اس وجہ سے ہی ریسٹ میں ہے اب ہم نے کیا کیا یہ ہمارے پاس بات ڈسکاس ہوگی میر پوزیشن پہ کیا ہے میر پوزیشن پہ ہی باتیں ہی باتیں جہاں ہم نے ڈسکس کر دی ہے اور پھائیں میر پوزیشن کے لیاسے باتیں وہ ہم آگے بسکس کریں گے اس لیے جب آپ پڑ لیں گے اگر نیچوڑ یہاں پڑھانے لکھا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اب ایکسٹرین پوزیشن دو ایکسٹرین پوزیشن یہاں پر دیکھیں گے potsچرم پزیشن اے استرم پزیشن ہی مسر آلاتؑ ایسیسنے پڑلے پر اٹھا تک کو سخترویٹو پزیشن کے پر اٹھا تو ہو کر پڑلے اٹھام پانکا ہم مشہر ہوسوس خور ب Katherine یہاں پہ پہنچے گی تو یہاں پہ رکھے گی نہیں کیوں کہ بچھے ایک فورس لگ رہی ہے تو وہ وہاں پہ رکھے گی نہیں دیو تو انرشیا وہ آگے چلے جائے گی اب انرشیا کے بارے میں آپ نے پڑھو گا نائیت کلاس میں جو موشن اور ریسٹ کی خلاف کام کرتا ہے تو یہ رکھے گا نہیں ریسٹ کی خلاف کام کر جائے گا تو ریسٹ کی خلاف موشن میں رہ گا دیو تو انرشیا رکھے گا ریسٹ کے خلاف کام کرتے ہو آگے موشن میں چلے جائے گی یہاں پہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں دیو تو انرشیا یہ بال جہاں پہ رکھتا نہیں ہے ان پوزیشن پہ آگے چلے جاتا آگے لیے تھا وہ یہاں پہ دیکھئے گا دیو تو ریسٹورنگ فورس اس کے انہوں نے دیکھنا یہ واپس کیوں وقت ہے اب ریسٹورنگ فورس کی بارے میں ہم نے دیفنیشن یہاں پہ ڈسکس کی ہے اگر آپ کو میں بتا دوں پیج نمبر 3 پیج نمبر 3 پہ ہم نے یہ بار ڈسکس کی تھی کہ ریسٹورنگ فورس ایک ایسی فورس ہے جو کسی بھی باڈی کو تو اسیلیشن کے دوران مین پوزیشن کی طرف واپس لے جانے میں جو فورس لگتی ہے لے جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں ایڈ پوزیشن تو وہ تقبال گیٹس میکسیمم سپیٹ جیسی جہاں سے قدرے گا تو میکسیمم سپیٹ کہاں پہ ہوگی یہاں پہ او پوزیشن پر اور انرشیا کے وجہ سے وہ اس جگہ پہ رکھتا نہیں ہے بلکہ بھی پوزیشن کی طرف چلا جاتا ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا انرشیا کیا ہوتا ہے انرشیا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں انرشیا وہ پراپٹی انرشیا کسی بھی باڈی کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو ریسٹ یا موشن کے خلاف کام کرتی ہے یہاں پہ رکھتا نہیں ہے ریسٹ نہیں کرتا ریسٹ کے خلاف کام کرتا ہے لاغے باڈی موگ کر جاتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جو انرشیا یہاں پہ باڈی رکھتی نہیں پوزیشن پی کی طرف چلی جاتی ہے اب دیکھیں پوزیشن پی پر جائے گی تو دوبارہ ایک فورس ہوگی جو اس سے واپس کی طرف دیکھائے گی میر پوزیشن کی طرف اسی طرف پہ یہ افسینک کرتی رہی گی اس سسٹم کو ہم کے آگے رہنیا ہے بالینڈ بوت سسٹم entrevراب واپسی مواشی پر باڈیا ہے پوزیشن پی پھ مالچ جسی وہاں پرکے گی بلکے دوبارہ کوئی پ deaths کو پچک آ جائے گی بلکے دوبارہ оپ اس کی طرف پہ رکی گی دوبارہ مین پوزیشن پر رک جائے گی جب اس کی فورس کم ہو جائے گی تو اس آسیزیشن کو ہم کیا کہتے ہیں سیمپل ہارمونیکل موشن کہتے ہیں اور یہ کون سی سسٹم کی سیمپل ہارمونیکل موشن ہے بال اور باؤ سسٹم کی تو یہ یہاں میں نے ایک ٹیبل بنایا جیے انسکیوز کے لئے آسے آپ کیا سکتے ہیں انسکیوز کے لئے آسے بہت زیادہ اہم ہے دیکھئے گا مین پوزیشن ایکسٹریم پوزیشن کائنیٹک انرجی مین پوزیشن پر میکسیمم ہوتی ہے پوٹینشن انرجی دیکھتے ہیں کائنیٹک انرجی کی بارک آپ پڑھ کے آئے ہیں کائنیٹک انرجی کس وجہ سے ہوتی ہے موشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس جگہ پر موشن بہت زیادہ ہوتی ہے بلاسٹری بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کائنیٹک انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کونسپ یاد رکھئے گا پوٹینشن انرجی پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے اب یہاں پہ یہاں پہ جائیں گے اس کی position maximum نہیں ہوگی یہاں پہ تو position ہوگی نہیں hide 1943 hanging mean position کے اندر میں بات کروں تو یہاں پہ توiga hier policies hier تو یہ کچھ نہ کچھ discuss کرے گی تو یہاں پہ potential energy ہو سکتے ہیں یہاں پہ potential energy نہیں ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ mean position پہ potential energy کیا ہوتی ہے Heathen invaded幅 اسی طرح velocity mere position پہ velocity у maximum ہوگی میکسیمم ہوگی اب یہاں کا ایکسیلیشن کیا ہو جائے گا زیر ہو جائے گا اسی طرح کائنیٹک انرجی ایکسٹرین پوزیشن پر زیر ہو گی کیونکہ موشن ہو گی نہیں جاکے تھوڑے لبے کے لیے رکھی کی ریسٹ میں آگی کائنیٹک انرجی بلاسٹی پیٹے پینٹ کر دی ہے زیر ہو جائے گی پیٹنشن نرجی ہائیڈ آگی اب یہاں پر میکسیمم ہو گی اور اسی طرح بلاسٹی یہاں پر جب لکتا ہے تو بلاسٹی زیر ہوتی ہے لیکن ایکسیل ایکسیلیشن اس میں کیونکہ اگینس ڈوارڈ ڈبیر پوزیشن آنا ہوتا ہے تو میکسیمم کھچاؤ وہاں پر پردہ ہوتا ہے آپ نے حق لاغ کے مطابق ڈسکس کیو گا میں یہاں پر لفت دیتا ہوں ایکسیلیشن اس ڈیریکلی پروشنال ٹو مائنس ایکس جتنا زیادہ ڈسٹنس ہوگا اتنا زیادہ ایکسیلیشن ہوگا تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایکسیلیشن زیادہ ہوتا ہے ایکسٹرین پوزیشن پر اس حق لاغ بانا کھائی میں جسے اس انگر ہم دیکھے تو کیونکہ جیترین زیادہ ڈسٹنس ہوتا ہے تو انہیں زیادہ ڈسٹنس ہوتا ہے لیکن اپوزٹ ڈیریکشن وقت کی طرف آتا ہے آپ سٹرین سائیڈ میں ہی میر پوزیشن کی طرف آتا ہے تو یہ کونسپٹ تھا جو میں نے یہ تسکس کی اس میں یہ ڈسکس کا ٹیبل بنالے میں بنا ہوا نہ ہوا یہ انسکس کی آ چکے ہیں سوار آپ نے یہ تسکس کر دینا ہے آگی میں نے نوڈ کی طور پر دو باتی رکھی ہیں وہی سارا نچو� اللہ جو آج ہم نے دسکس کیسگی اس کو نچھوڑا کہہ سکتے ہیں کیا ہے When a bar is gently displaced from the center of a bar It starts oscillating about the center due to force of gravity یہ force of gravity ہے آپ نے صرف یہاں پہ دیکھنے which acts as restoring force وہ جو act کر رہے ہوتی ہے as restoring force وہ کونسی چیز ہوتی ہے force of gravity ہوتی ہے جو بہت کو واپس نیچے کی طرف دیکھی جاتی ہے تو گریٹی یہ کو کسی بھی باڈی کو اپنے ڈاؤن وڈ ایکٹ کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے ویڈ ہمیشہ کسی بھی باڈی کو ڈاؤن وڈ ایکٹ کرتا ہے تو یہ جو آسیلیشن ہوتی ہے باول کے اندر وہ گریٹی نیچے درم یعنی کہ جو نیچے جگہ ہے یہ انچائی ہے یہ ریسٹ ہے یہ نیچے میل پوزیشن ہے ہائیڈ کے لیات سے یہاں پہ نیچے اور نہیں جا سکتی باڈی تو نیچے کی درم مو کرتی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ انچائی کی طرف نہیں جاتا جہاں پہ رستہ اس کو نیچے کی طرف ملدے وہاں کی طرف جاتا ہے وہ بھی گریٹی کا اثر ہوتا ہے دوسرا پانچ یہ ہے تو یہ کہہ دیا کہ ٹو ہنڈ فرو موشن جو ہوتی ہے بال اور بال سسٹم کے اندر تو یہ بھی اگزیمپل بھی ہم کہہ سکتے ہیں امپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں کس کی سیمپل ہرمونک موشن کی اگر سمجھ آئیے کسی قسم کا کوئی آپ کوئیشن نظر آتا ہے کومنٹ کیجئے گا ضرور بتائیے گا کہ واقعی اس میں ہمیں اگر آپ اسی انداز سے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں